کی وجہ سے اور میری طبیعت علیل ہے لیکن میں حضرت کے دعوت پہ لبائک کہتے ہوئے اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے موئے مبارک کی زیارت کے لیے حافر آیا ہوں میری طبیعت تب پڑھنے کی نہیں نہیں ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ انہیں نہیں پہچان رہے ہیں انہیں پہچانا بریری کے آلہ حضرت کے سہزادے نے تو اپنی خلافت سے انہیں نوازا آج الحمدللہ سلمہ الحمدللہ جوکہ شریف کو کوئی نہیں جانتا ہے جوکہ شریف کو کوئی نہیں جانتا ہے یہاں سے صاحب بن جائیے تو جوکہ کہیے گا تو کہے گا کہاں ہے جوکہ لیکن کہیے گا وہ رمضان حیدر تو سمجھ لے گا کہ خان کا فردوسیہ وہی ہے میرے ملت کے نوازیوانوں میرے بھسر کو دوشتوں میں چند باتیں میں آپ سے کہوں گا ایک مطمئی دودھ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیدنا بیونا مرونہ محلد باریق و سلیم صلو علیہ السلام دائمان علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سرزمین جوکہ شریف کے نوجوان بچے بوڑھے جتنے بھی اپنے مقدر پر ناز کریں آج ایک تاریخ رکم کی جائے گی یہاں سے اور ان کے شاہد بنیں گے ہم تمامی حضرات یہ چھوٹے بڑے یہ چھوٹے بڑے سارے لوگ شاہد بنیں گے میری طبیعت دلیل تھی آپ آواز سے پہچاند رہے ہیں میں حکیم بھی ہوں خود بیمار ہوں ابھی میرے ملت کے نوجوانوں میرے بسرک و دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ایک عظیم تاریخ لکھی جائے گی اگر کوئی نیتا جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کے گھنڈے کو دھامنے کے لیے ہم گھنٹو گھنٹا اس کے ہیلیکاپٹر کا انتظار کرتے ہیں لیکن حیرت ہے اس پاک کے آج بغداد شریف میں آج بغداد شریف میں غصے پاک ہے مدیرے پاک میں رسول پاک ہے ان کا موہ مبارک یہاں آ گیا ہم یہ کہتے تھے ہم سنی مسلمان ہیں ہمارے محسن میں ہمارے حضور آتے ہیں لوگ کہتے تھے کہاں ہیں لیکن میرے ملت کے نوجوانوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فقر کے ساتھ کہ آج تمہارے کہنے کے مطابق حضور نہیں تو حضور کے موہ مبارک تو ہمارے سامنے ہیں حضور کے موہ مبارک ہمارے سامنے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں میرے بسند و دوستو اور بڑے مقدر کی بات ہے کہ آپ ان کے شاہد بنیں گے اور الحمدللہ آپ کی نگاہ نہیں نہیں پہچان رہی ہے نگاہ پہچانیں تاج الشریعہ میں اپنی خلافت سے نبازہ ہمارے ہم عمر ہیں ہم عمر ہیں ایک بڑی بات میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں راج محل میں راج محل میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ علماء ہے اور ابھی قرآن علماء کی میں بات کرنا ہوں قرآن عالم کے پانچ سو سے زیادہ علم ہے اپنے وقت کے جو ہے خطیب بھی ہیں اپنے وقت کے مفقر بھی ہیں اپنے وقت کے مفتی بھی ہیں اپنے وقت کے محقق بھی ہیں لیکن الحمدللہ نوازہ تاج الشریعہ نے کسی کو تو علماء رمضان حیدر صاحب کو اور اور الحمدللہ آپ نہیں پہچان رہے ہیں میں اس سے پہلے دستار بندی کے موقع پہ آیا تھا حضرت کا کلام حضرت کے کلام کا جو ہے مخزن جو ہے کلام کلام کا جو ہے مخزن جو ہے یہاں پہ جہاں اجرہ ہوا آج ان کے اشار جو ہے آپ کو شورہ گرام سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے یہ کن کا کلام ہے جب بتایا جاتا ہے تو اہمیت سامنے آ جاتی ہے ابھی دو چار کلام آپ کے سامنے پڑھے گئے آپ نے اپنے ماتھیں کے نگاہوں سے دیکھا میرے ملت کے نوجوانوں میرے بزرگو دوستو مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ میرے شیر کو آپ سکتے نقش و زہن میں وہاں لے کے جائیے اور میں صرف اتنا کہوں گا مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ ملتے نہیں ہیں دہر سے ملتے نہیں ہیں دہر سے جن کے نشاہ کری انہیں کڑی میں سے ایک کڑی اللہمہ رمضان حیدر فردوس صاحب کرلا کی ہے انہیں کڑی اللہمہ رمضان حیدر صاحب کرلا کی ہے جن کی وجہ سے جو ہماری پہچان بڑھ رہے ہیں الحمدللہ سموہ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا اعجاز حیدر مولانا اعجاز حیدر یہیں کے یہیں کے بودھو باست یہیں کے تعلیق یہیں کے پروردہ ہیں ادھر جو آپ ابھی اچھے اچھوتے انداز میں نات پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جناب جمان رضا گرڈاوی کو آپ کی آپ کے خانکار فردوسیہ کے ہی شگر ہیں جو پار آور ہو گئے ہیں اور دونوں دراز میں آپ کے جو کا شریف کا نام پورا کر رہے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں میرے بزرگو دوستو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہے آپ ان کے سانے بسانے چلتے رہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قدم میں ثابت قدمی عطا فرمائے حضرت کے عمر میں بردت عطا فرمائے دامے دل میں قدم سجنے آپ اس کی مدد کرتے رہے اور آپ ان کی مدد کیا کریں گے غیبی مدد ان کی ہوتی رہے گی اتنے روڑے آنے کے باوجود بھی مدرسہ پھل رہا ہے پھول رہا ہے اور سجب بار آبر ہو رہا ہے الحمدللہ لنگرے گو سے پاک بن رہا ہے ابھی ہم تناول کریں گے بہت سارے لوگوں میں ملے موگ اس کو تناول کریں گے الحمدللہ اگر آپ کو اگر پیٹ میں درد ہو ہمارے پاس دعا لینے کے لئے بات میں آئیں گے لیکن جس نیت سے آپ آج لنگرے گو سے پاک کھائیں گے الحمدللہ اس بیماری سے آپ کو نجات آلے گی اور نہیں میرے ملت کے موجوان درود پاک پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفیدنا حمد محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کے موہ مبارک یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تبرکات ہو ہم تک جو آئے ہیں ان پر بہت سارے لوگ جو حشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول کا یہ غوث پاک کا موہ مبارک ہم کیسے تصور کرنے یہ رسول پاک کا یہ رسول پاک کا جو ہے موہ مبارک ہم کیسے مان لے میرے ملت کے نوجوانوں میرے بزرگو دوشتوں جسے عشق ہوتا ہے وہ کلو کال نہیں کرتا لیلہ سے مجنو کو پیار تھا مجنو کے لیلہ کے شہر کا کتہ اگر اس کی گلی سے گجرتا تھا اس کتے سے وہ پیار کرتا تھا ہم تو کتے سے پیار نہیں کرتے ہیں ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے پیار کرتے ہیں ہم نے اور ہم رسول پاک کے تبرکات سے پیار کرتے ہیں اور وہ اسے پاک کے موہ مبارک ہوتے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں میرے بزرگو دوشتوں دعا ہے پروردگارِ عالم ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصف ربائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين استغفراللہ ربیمی کل اسم بھی محتو بولے وآخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم